آج ہم تیری ویڈ ٹیبلٹ اس کے بارے میں تفصیل انگفتگو کریں گے سب سے پہلے اس کا جنیرک فارمولا دیکھ رہتے ہیں او فلاکساسین اس کا جنیرک فارمولا ہے اور یہ دو سو میلی گرام میں اس ٹیبلٹ میں شامل ہوتی ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو کس مقصد کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے یہ ایک انٹی بائٹیک ہے فلوروکینولون کلاس سے تعلق رکھتی ہے تو کسی بھی قسم کے بیکٹیریل انفیکشن کے لیے اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے چاہے وہ نمونیا ہو چاہے وہ بون اینڈ جائنٹ انفیکشن ہو چاہے وہ سکن اینڈ سافٹ ٹیشو انفیکشن ہو اس کے علاوہ یوریترال انفیکشن ہو یورینڈی ٹریکڈ انفیکشن ہو تو کسی بھی قسم کے بیکٹیریل انفیکشن کے لیے اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ کون لوگ اس کو استعمال نہیں کر سکتے وہ لوگ جن کو مرگی ہے ایپی لیپسی ہے وہ اس کو استعمال نہیں کر سکتے جن کو الرجی یا ہائپر سنسٹیفٹی ہے وہ اس کو استعمال نہیں کر سکتے اس کے علاوہ بچے اس کو استعمال نہیں کر سکتے حاملہ خواتین اس کو استعمال نہیں کر سکتی دودھ پلنے والی ماں اس کو استعمال نہیں کر سکتی اس کے علاوہ وہ لوگ جن کو ٹینڈن کا مسئلہ ہے جن کا ٹینڈن رپچر ہے وہ بھی اس کو استعمال نہیں کر سکتے اس کے علاوہ جن کو مائسسینیا گریویس ہے وہ بھی اس ٹیبلٹ کو استعمال نہیں کر سکتے اب ہم دیکھیں ڈوز اس کی مختلف ہوتی ہے ہر قسم کی بیماری کے لیے مختلف اس کی ڈوز ہوتی ہے تو آپ نے جو اس کا کورس ہے وہ ہر صورت میں مکمل کرنا ہے ہر صورت میں اس کا کورس مکمل کرنا ہے وگر نہ آپ کو انٹی بیٹر ریزسٹنس ہو جائے گی اور مستقبل میں یہ میڈیسن آپ پہ اثر نہیں کرے گی اس لیے اگر آپ نے بیکٹیریا انفیکشن کے خلاف اس کو استعمال کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کا کورس جو ہے تین دن پانچ دن وہ ہر صورت میں مکمل کرنا ہے بے شک آپ کو آرام بھی آجائے تب بھی اب ہم دیکھتے ہیں کہ کن عدویات یا چیزوں کے ساتھ آپ نے اس کو بالکل استعمال نہیں کرنا آپ نے اس کو ڈیری پروڈکٹ جو ہیں یا ایسی پروڈکٹ جن میں کیلسیم ہے اس کے ساتھ استعمال نہیں کر سکتے اس کے علاوہ آئرن کے ساتھ میگنیسیم کے ساتھ زنگ کے ساتھ یا پھر انٹسٹ جو سیرہ پہ ہیں ان کے ساتھ آپ نے اس کو بالکل استعمال نہیں کرنا دو گھنٹے ان کو پہلے استعمال کر لیں یا اس کو بعد میں استعمال کر لیں اکٹھے کبھی بھی ان کو واپس میں استعمال نہیں کرنا ان کا ڈراغ انٹریکشن پایا جاتا ہے سیمٹیڈائن کے ساتھ آپ اس کو استعمال نہیں کر سکتے پروڈنسٹ کے ساتھ استعمال نہیں کر سکتے تیو فائلین کے ساتھ آپ اس کو استعمال نہیں کر سکتے ڈائجاکسن کے ساتھ استعمال نہیں کر سکتے تو یہ وہ دویاز یا چیزیں ہیں جن کے ساتھ آپ اس کو اکٹھے استعمال نہیں کر سکتے اب آخر میں ہم اس کی ایڈورس ڈرگ ریکشن مدرسیت اثرات کے برے ہم بات کرتے ہیں جو کہ انتہائی خطرناک ہیں اس کو استعمال کرنے کے بعد بے شک آپ نے اس کی فزدوز لی ہو یا اس کو استعمال کر لیا ہو اس کے چار سے دس ہفتوں کے درمیان بھی اس کے جو ایڈورس ڈرگری ایکشن ہے وہ آپ پہ ظاہر ہو سکتی ہیں جن میں خطرناک جو ایڈورس ڈرگریشن ریپورٹ ہوئے وہ یہ ہیں کہ آپ کو جوڑوں کا مسئلہ ہو سکتا ہے ٹینڈن آپ کا رپچر ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے آپ کے جوڑوں میں شدید قسم کا درد ہوتا ہے دوسرے نمبر پر جو شوگر کے مریض ہیں ان کو ہوتی ہے پیریفرل نیروپیتی جس میں جو نرو اینڈنگ ہیں دماغ تک وہ ڈیمیج ہو جاتی ہیں جس کی وجہ سے شدید درد ہوتا ہے تو یہ اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے مسئلہ آپ کے ویک ہو سکتے ہیں اس کو استعمال کرنے کے بعد اور آپ کا جو سنٹرل نروس سسٹم میں وہ بھی متاثر ہو سکتا ہے اس کو استعمال کرنے کے بعد تو اس کے خطرناک ایڈورس ڈرگری ایکشن یہ ہیں اس کے علاوہ آپ کے پیٹ میں درد ہو سکتا ہے ڈائریا ہو سکتا ہے کانسٹی پیشن آپ کو ہو سکتی ہیں سر میں آپ کے درد ہو سکتا ہے چکر آ سکتے ہیں وہم ہو سکتا ہے ڈپریشن ہو سکتے ہیں آپ کو برے خیالات آ سکتے ہیں کنفیزن ہو سکتی ہیں آپ جو ہے نا غنودگی کی کیفیت ہو سکتی ہے اس کو استعمال کرنے کے بعد آپ اکیلے پڑ سکتے ہیں کسی چیز پہ آپ کا فوکس نہیں رہے گا آپ کے بلڈ جو سیلز ہیں وہ کم ہو سکتے ہیں اس کو استعمال کرنے کے بعد تو یہ اس کے ایڈورس ڈرگری ایکشن مزرسیت اثرات ہیں جو کہ آپ نے ذہن میں رکھنے ہیں اس سے آپ کو اینفلیکس شاک بھی ہو سکتا ہے جس سے آپ جب استعمال کریں گے تو اس کی اچانک بعد یا آپ کو رییکشن شروع ہو جاتا ہے آپ کے جسم پر الرجی شروع ہو جائے گی یا پھر سویلنگ ہو جائے گی تو اگر اس قسم کی کوئی بھی صورتحال ہو اینفلیکٹک رییکشن آپ کو ہو اینفلیکس ہو فوراں آپ نے قریب ہسپسار سے رجوع کرنا ہے تاکہ آپ کو جو فرسٹ ایٹ ہے وہ آپ کو دی جا سکے اور آپ کی جان بچائی جا سکے کیونکہ اینفلیکٹک رییکشن اینفلیکس بہت اوقات زندگی بھی نگل لیتا ہے تو یہ آج کا ٹاپک سارا اس ٹیبلٹ کے برے میں تھا امید ہے آپ کو تفصیلاً سمجھا کیوں گے شکریہ